کرتی ہوں گے ہماری بہن بھی یہ بکرا کس کا ہے یہ باپ کے نام کا ہے یہ کس کا ہے میرے نام کا ہے تو کوئی تو حرام ہو جانا ہوتا ہے یہ اسی چیز حرام ہو تو ایسے نام سے تو کوئی حرام نہیں ہوتا نام کے بغیر تو پتہ اچھلے گا ایک لوگ کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام میرا ایک سوال ہے یہ جو نا عشاء کے نفل دان کے پڑھنے سے فضیلت ہے یا کھڑے ہونے سے کھڑے ہو کے پڑھنا اور دوسرا یہ سوال ہے کہ میری جو صاحب ہے نا ان کو دمینشیا ہے میں نے پہلے بھی فون کیا تھا ان کی جو پینشن ہے مطلب زین جو ہے نا ان کو سنسیبل نہیں ہے وہ بہت فرا بات ہے ان کو بہت سمجھ نہیں ہے اتنی تو ان کے پیسے ہم صدقہ خرات اللہ کی ڈالے نیک کاملوں میں خط پر پکتے ہیں یہ ابھی سمجھ فرمائے میں ابھی جو حصال سوال کے حوالے سے محفظ صاحب نے قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے اور حدیث پاک کے حوالے سے بڑی جانے گفتگو کی کاملوں کو شامل کرتی السلام علیکم محمد اسماعیل بات کرنا ہوں سعودی عرب سے محمد اسماعیل صاحب حضرت ایک مسئولہ تھا یہ حرام پہ ہم سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو عمل صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے اس کو عط کیوں کرتے ہیں انکال کرتے ہیں عدد کے حوالے سے ایک بات میں ارز کروں گا میرے دو سال پہلے آئے تھے حج میں تو انہوں نے جب وہ مدینہ پاک حاضری کے لئے آئے تو جتنا عقصہ ان کا مدینہ میں قیام رہا اتنا عقصہ انہوں نے پاؤں میں چپن نہیں دینی صرف اس نظریے سے کہ کوئی پتہ نہیں کس جے کا عطال صلی اللہ علیہ وسلم کہ قدم مبارک لگے ہوں اور میرے قدم وہاں اس جگہ پہ آ جائیں تو بیادی اور گستاخی نہ ہو جائے تو یہ بات میں نے جب یہاں آپ نے ایک دوستہ بتائی روگے نے لگا دی آپ یہ بتائیے کہ صاحبہ نے کیا تھا ایسا کام ان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا قون تھا تو اگر انہوں نے ایسا کیا تو کناب بھی کریں اگر انہوں نے کیا تو آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں یہ ساری بات اللہ ہوتا ہے تو اس بات کے مطلق دونوں مفتیان حضرات سے میری بزارے شیخ اگر ہم ذات فرمائیں گے تو تھوڑا کمس لئے حال ہو جائے گا میرے لگوں اور بھی کئی ایسے لوگوں جو یہ بات سن رہے ہوں گے انشاءاللہ ان کا امید دیکھتے ستا جو ہے یہ محبت حال ہو جائے گا اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی ایک سوال ہے جی میرا میں سعودی عرب سے بہت رہا ہوں گی راجہ آزاد میرا نام ہے جی راجہ صاحب فرمائیں جی ابھی جی تھوڑی دیر پہلے میری بہن ہے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا یا نہیں جی لیکن نے اس کا آپ نے کلیر کوئی ان کو جواب نہیں دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عمل خود کیا تھا یا کیا میں کوئر کرنے کو کہا تھا جی تو اس کے بارے میں برائی مربانی کے جو آپ کے پینلسٹ ہیں ان سے ذرا ریکویسٹ ہے کہ یہ ذرا حضار سے جواب دے دے تو ان کی مہربانی شکریت انشاءاللہ ابھی گفتگو جاری ہے اس سلسلے میں آپ سے بات فرماتا عزقہ میں جائدہ تھا کہ پہلے بہن نے فون کی اور ابھی باعث آئی نے فون کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے یا نہیں پہلی بات میں جی عزقہ میں جائدہ ہم جو بات کر رہے تھے ایک پروگرام ہوتا ہے شہدہ کربلا کے حوالہ سے ان کا ذکر خیر ہوتا ہے تلاوت کلام پاک ہوتی ہے ناشریف ہوتی ہے آخر میں کھانا ہوتا ہے اس پر قرآن پاک پڑھ کے دعا کی جاتی ہے تو اس کے جائد ہونے پر ہم سے دلیل مانگنے کی بجائے میں ان دوستوں سے اس بین سے سوال کروں گا اس کے ناجائد ہونے پر کوئی دلیل لے آئے اصل یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نے ایسا کیا ہے صحابہ اکرام نے ایسا کیا اصول یہ نہیں ہے اصول یہ ہے کہ جو جو چیزیں حرام تھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی صحابہ اکرام نے ان سے پریز کی اللہ تعالی نے بیان فرما دی اور جن چیزوں کے بارے میں قرآن نے احادیث نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے شریعت کا حصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں قرآن و حدیث کا کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے وہ حلال ہے وہ مباہ ہے وہ جائز ہے اس پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کے ذمہ دلیل ہے کہ وہ لے آئے اور ابھی جو وہ نام کی بات ہو رہی تھی کہ اگر غیر اللہ کا نام لے دیا جا بھی قبل مفتی صاحب حدیث مبارکہ پر رہے تھے حاضر دیر ان لے ام سعج یہ قوان ام سعج کی ماں کے نام پر ہے وہ قوان تو حرام ہو گیا حالانکہ حدیث میں اس کا ذکر ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے لوگ پانے پیتے رہے تو وہ ایک حرام چیز وہ کھاتے پیتے رہے تو اسی طرح وہ جو بہن قرآن پاک کا حوالہ پیش کر رہی تھی کہ قرآن میں لکھے اس کا مفتی صاحب نے بتا کہ یہ نہیں کہ یہ کہہ جائے یا یہ فلا بکرا جو ہے یہ میں حضرت غوث آزم کے سال سواب کے لیے یا حضرت امام حسین کے سال سواب کے لیے پال رہا ہوں اور جب زبا کرنے لگے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں تو یہ غیرولہ کے نام پر نہیں ہوگا غیرولہ کے نام کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بکرا لٹاتا ہے چھوڑی پھر تو اس وقت کہے کہ میں امام حسین کے نام پر اس کو زیبا کرتا ہوں میں غوث آزم کے نام پر اس کو زیبا کرتا ہوں پھر اعتراض کرنے والے کا اعتراض ویلڈ ہوگا جبکہ زیبا کرتے ہوں وہ کلیر کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے نام پر زیبا کر رہا ہوں اور اس کا شواب جو ہے وہ حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچے گا اور امام حسین کو پہنچے گا دیگر مرہومین کو پہنچے گا اور قرآن و حدیث بار بار کر رہے ہیں کہ تم اس حالے سواب کرو اپنے مال بھی ان کا سواب پہنچاؤ اپنے جو بدلی عمال ہیں ان کا سواب پہنچاؤ اس حالے سواب پر بے شمار دلائل قرآن و حدیث سے موجود ہیں اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ حضور پاک نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے کیا ہے مہینہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے قربانی کے جانور دیوہ کے اور ان پر کھڑے ہو کے کہا اللہ ہما تقبل حاضہ منی ومن امتی یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے کبول فرماتو آپ اس جانور پر آپ نے اپنا نام لے دی آپ نے امت کا نام لے دیا تو تو گویا ان کے اصول کے مطابق حرام ہو گیا یہ اصول ہی غلط ہے جس پر وہ اپنے وہ دیس رکھ رہے ہیں اپنے اس نظریہ کی تو اصول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حدیث موارکا من صلی اللہ سنتا حسانتا جو کوئی اچھا سلسلہ شروع کرتا ہے فالہو عجرحاب عجر من عاملہ بہا تو مطلب یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی اچھے سلسلے شروع ہو سکتے ہیں تو یہ بالکل کہ آپ نے نہیں کیا جو آپ نے نہیں کیا وہ بالکل حرام ہے وہاں مسجد کا محراب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بنایا اور کئی ایسی چیزیں جو آج ہیں ہماری ہر مسجد میں موجود ہیں ہر گھر میں ہر مدرسے میں موجود ہیں آپ سے وہ ثابت نہیں ہے تو ان کو حرام نہیں کہا جاتا کہ صالح سواب کے مسئلے پر یہ اپنا وہ ایک ذہن بنا ہوا ہے اس پر جو انسان سے ذہن بنا ہوتا ہے اس پر وہ آباد شاہلیم صاحب نے وہ جو قائدہ قانون بیان کیا ہے بہتر ہی برکہ قانون ہی بھی کہ 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 جو چیت جس میں اللہ رسول کا حکم نہیں آیا ہے وہ معافی کیونکہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اس کے درمہ مصطبیات آپ ہی بتائیں یہ چیزیں وہ جو مصطبیات میں ہیں آج لائیں گے یہ کس کو لائیں گے تو وہ جو مصطبیات میں ہیں انہیں کھانا تو اور حضور کے سامنے کہ جو رہا آتی تھی صاحب اللہ آتی تھی رہو بانتی تھی دعا مانگ کے تو کیا وہ ایسانی زمانی تھا سبحان اللہ اور یہ یاد رکھا جائے کہ صرف یہ کوئی ترجمہ اگر کسی نے غلط کر دیا اور اس کو پڑھ کر عقیدہ بنانے سے پہلے یہ دیکھیں تیرہ سو سال چودہ سو سال پہلے بھی بگرے اس سے پہلے بھی قرآن کی تفاصیل کے ہی تراجم لکھے گئے ذرا ان کو بھی ملازہ فرمالیں کہ انہوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے انہوں نے اس کی کیا تفسیر کیا ہے ایک طرف وہ جن یہ محدثین ہیں مفسرین ہیں جن کا نام ادایت کی راہ پر ایک نشان کی طور پر مانا جاتا ہے اور ایک طرف وہ لوگ جنہیں نہ کوئی جانے نہ پچانے ایسا ترجمہ کر کے ایک نئے عقیدے کی بنیاد ڈالے بہرحال سراتِ مستقیم کی جستجوع پہ رہنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور سمجھتے وقت یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا مولوی یہ کہتا ہے یہ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کس طرف دلائل کی طرف جا رہے ہیں اور کبر سچائی ہے اور حکانیت کدر ہے اللہ رب العالمین ہمیں سچائی کی راہ پر رہنا اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا کرنا حضرت صاحب اجاز ہو تو اس پر مات کر دوں اسلام علیکم میرا یہ ہے کہ یہ جو بائی صاحب نے ابھی بات کہ وہ عورت کی ایک جلیل بتائے وہ جلیل کا تو وہ اس پر جلیل پیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو ایک قسم کا ریواز بن جاتا ہے دیکھا دیکھا کہ کئی لوگوں میں پیسے اگر گریبوں کے اندر باتے کسی گریب کا فلا ہو جائے تو کیا وہ ملکہ ٹھیک نہیں ہے دوسرا جب میرے جاؤں میں ایک آدمی ہر شال کرتا تھا گیارہوڑی شریبیار جیسے بھی کھلاتا اس کی سیچویشن حالات بدل گئے وہ گریبی کی حالات میں بھی اس کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ اس کو ملکہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ فلا نہ اگر کے کرنا پڑتا ہے تو وہ ملکہ اس کو مجبورن کرنا پڑتا ہے اگر حالات خراب ہو جائے کیونکہ وہ یسٹ ہو گئے تو کیوں ہم ایسے ریواز کو اور ایسی ملکہ رسمو ریواز کو بند کر رہے یہ کیا روری ہے یہ فرض ہو جاتا ہے ایک قسم کا آپ فرض کو بڑھا رہے ہیں دوسری بات یہ ایک مولانا ملکہ دوسری چینل کا آپ کی چینل ماشاءاللہ بہت یہ وہ اتنے ملکہ حقیدہ اور محرم کے رمضان کے اندر بیان کرتے کل انہوں نے ڈانسنگ پارٹی کے اندر حصہ لیا اور ایک ملکہ ناز رہی تھی دوسری چینل کے اوپر اور خود وہ ملکہ دو ٹین گھن کے اٹھ بارہ بجے تک بیٹھے رہے کر رہے ہیں وہ آپ اسی چینل سے کریں ہم جو چینل دروس کرنا چاہتے ہیں اس چینل کی طرف دیان دیں جو بات آپ نے فرمائی ہے نا کہ یہ اس طرح فرض ہو جائے گا آپ کے اور میرے کرنے سے یہ فرض نہیں ہوگا یہ جو مستحاب بات میں سے ہے یہ سالے سواب کرنا یہ کسی نے اس کو فرض نہیں کہا یہ مستحاب عمل ہے کرو گے تو سواب ہے نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہے یہ ہمارا موقف ہے اور یہی قرآن وعدیث سے اس کی اجازت میں ایک اور کام کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی جناب جی افتخار صاحب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کربانی دی تھی کچھ آدمی بولتے ہیں کچھ کربانی دو دو اگر اللہ کا نام نال دو آرام آج سون سون میں نے خود کربانی دی تھی سلات ایک کربانی رسول نے نام کی دی تھی اور چار کربانی صحبہ کے نام دی تھی دو کربانی میں اپنی خیمی کے در سے دی تھی چھئی ماشاء اللہ میں خود جا کے نا اس میں زبا کرائی تھی بسم اللہ پالکار اللہ اکبر کا زبا کیا تھا وہ گوش جو نا وہ مارمل آیا تھا سب کو تقسیم کیا تھا اس کے ذات سے کچھ دنے کے دنے مجھے خواب میں میں کام کرتا تھا درات کو کام کرتا تھا میں اتنی کام کر آتا تو مجھے تھوڑی سی نیدر آئے تو بیٹھ گیا تو اصول اصل سواب میرے خواب میں آگئے اللہ حکم اللہ 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 کا نام لیتا ہے بے شرف بالکل اور یہی صحیح طریقہ ہے زبہ کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام اور جو آپ نے سرکار اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی نام اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبہ کے وقت آپ نے سرکار کا نام دیا ہے اللہ تعالیٰ لیے جو جی اور یہ ہی صحیح طریقہ ہے اور سوال جو آئیس آل سواب آپ نے کیا ہے اس جواب کی برکت بھی آپ کو نصیب ہوگی ہے اللہ رب العالمین ہمیں اسی راپے رہنے کی توفیق عطا فرمائے مزید کچھ ارشاد پر جونر کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم جناب کون صاحب کہاں سے سردہ نے عبید فوری دیر پہلے کال کی تھی میرا نام محمد علیہ لندن سے میں بہت کارا ہوں جی جی تو میں نے آپ کا جواب سنا لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا یا آپ کو سمجھ نہیں آسکی اس سوال کی لیکن اچھی بات ہے کہ میں نے دوبارہ روپیٹ کر دیا جائے اس کو تو میرے کہنے کا مقصد ہے تھا کہ میرے والد صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جو اقت کیا ہے جو نتیجہ نکالا تھا وہ بھینگا مچھی کے اوپر جو بات ہو رہی تھی اس میں میں نے یہ بات کہنی تھی واضح کہ جو چیز سمندر سے باہر نکال لی جائے پانی سے اور اس کے اوپر موت آ رہی ہو وہ چیز حلال ہے مردار تو ویسی حلال حرام ہے اگر کوئی جانور حلال ہے کوئی تو وہ مر گیا ہے تو وہ ہمارے لیے ویسے ہی مردار ہے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیس چیز کو سمندر سے باہر نکالیں گے اور اس کے اوپر موت آ جائے تو وہ حلال ہے وہ کوئی بھی چیز ہو چاہے جینگا ہو کوئی بھی ہو مچھلی ہو کوئی بھی ہو تو یہ سی ان کی سمپل وہ حدیثوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ ایک بہت ہی دو ہی لفظوں کے اندر ہے کہ جو چیز باہر آئے اس کے اوپر موت آ رہی ہو وہ مسلمانوں آپ کے لیے حلال ہے جس کے اوپر موت آ رہی نہیں ہوتی جیسے کچھوہ ہے باہر بھی آتا ہے اندر بھی چلا جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو سمجھ آ چکی ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں جی جی ماشاءاللہ آپ کی بات میں نے آخر میں وضاحت کی تھی آپ وہ جو ذرا لفظوں کو ہوتا ہے اب بھی وہ اپنی بات جو کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں کہہ سکے مطلب ان کا یہ ہے کہ جو چیز سمندر میں اور بار دونوں جگہ زندہ رہ سکتی ہے خشکی پر بھی رہ سکتی ہے اور اندر بھی وہ حرام ہے میرے حضرت وہ الفاظ یہ نہیں بول رہا وہی وہ لفظ اور بہتا ہمارے حاصل میں جاتی اور جو چیز پانی کے اندر رہتی ہے جو ہی بار آئے تو وہ زندگی برقرار نہیں رکھ سکتی پانی نہ ہونے کی وجہ سے جس طرح کہ میں ماہیے بے آپ بغیر پانی کے مچھلی ترکتی ہے نہیں زندہ رہ سکتی تو وہ ایک اصول بتا رہے ہیں جسے وہ متوازم الفاظ میں بھی ہاں نہیں کر پا رہے ہیں جس کی میں نے پہلے بھی غذاب کی تھی وہ آپ ان کے بات ہم سمجھ گئے ہیں میں واضح کر دیتا ہوں اگر یہ تحقیق والد نے کی ہے تو وہ تحقیق والد کی صحیح نہیں دریان میں سے میں یہ پھر کہہ رہا ہوں اور گوھر سے ہمارا بھائی یہ سن لے کہ میں نے جب حدیثیں پڑھ دی ہیں کہ یہ مردار مر جائے کوئی باہر دے کوئی اس کو کوئی حچار باہر دیتا ہے تو مر جائے یا سمندر سے باہر آ جائے سمندر نے باہر پھینک دی مر گئی یا سمندر پیچھے گیا اور وہ ہی کے مجھے رہ گئی اور وہ وہاں رہ گئے اور مر گئی تو وہ حلال ہے یہ تو مسلم شریم ہے مخارجی میں موجود ہے وہ جو عمبر مچھلی کا جو حدیث میں آتا ہے جو صحابہ گئے عظم عبیدہ بن جنرہ کے ساتھ تو وہ کچھ دن بلکل پریشان رہے اور اس کو نہائیت ہی پتے کھا کھا کے زندگی گزاری ہوئے پھر کچھ ایک دم ان کو یہ تیلا سا نظر آیا بہت بہت تیلا تو دیکھا تھی کہ تیلا ہی کوئی مچھی مری پڑی تھی مچھی مری پڑی تھی اس کا گوشت کھاتے رہے تو بہار آگے جو مر گئی وہ کہی جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بہار آ جائے تو مر جائے تو وہ تو مردال ہو جائے گی ہمارا بھائی تو کہہ رہا ہے وہ تو کت کئی مہینے کھاتے رہے ہیں جیسے وہ مختصف قرآن وہ سمجھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب لفظوں کو دیکھو مندر سے بار آ جائے مشنی مثلا تو وہ زندہ نہیں رہتے اگر مر جائے تو وہ حلال ہوگی کھانے کے لئے یہ نہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ باہر اگر مرے گئے تو وہ حرام ہو جائے گی وہ صرف صرف اصول بتا رہا ہے کہ اگر سمنگری جانوروں کے حلال اور حرام کے بارے میں پہچان کرنے ہو تو کیا طریقہ ہے جیسے وہ صحیح طریقے سے واضح نہیں کر پا رہا ہے بارال ہمارا قرآن ہے اگر اس کی محفل میں جنگا فش کے بارے میں وہ حلال ہے السلام علیکم علیکم السلام کون صاحب کہاں سے بشارت شاہ صدی عرض جدہ سے بہروں جی ما شاء اللہ بشارت صاحب جی مفتی صاحب سے چھوڑی سی بات پوچھنی تھی جی پوچھیں جو مرم و حرام ہیں جی اس میں بہت تھی پہلے بہت تھی وزار چل رہی ہے تو میں صرف اتنا پوچھنا ہے کہ اس میں ٹھیک ہے جو ابھی انہوں نے کہا بہت صحیح کہا کہ صدقات کرنا صدیل لگانا یہ بہت عجب کا کام ہے تو یہ جو دوسرا اس میں ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں جو یعنی آپ نے آپ ایسا کرنا یا جلوس نکالنا یا مادم کرنا یا اس کے بارے میں کچھ آزار آپ مائمنا کرے تو کچھ بجارت بتا رہتے ہیں جی جنا اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو ماتم کہنا کہلوں نے کہا ہے ماتم کیا ہوتا ہے کہ اپنے جسم سے چھوئے مانا آیا کچھنا یہ یہ ہمارا موقف کیا ہے اس بارے میں ہمارا موقف کیا ہے ٹھیک ہے ہم اپنا موقف کیا ہے میں بخواہشی کی حدیث پڑھتا ہوں ہمارے بائنوں سے سوال کیا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اپنے جو موقف کیا ہے حالوال کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے ہاں گم جو ہے وہ ہونا چاہیے مہدرم میں گم ہونا چاہیے اور یہ چیزیں ہونا چاہیے لیکن یہ بازے آگئے ماتم کا گی نہیں آیا حدیث بخواہشی سوال کیا عشاء کی نماز جو نوافلیں دو تو بیٹھ کے پڑھنا بہتر ہے یا کھڑے ہو کے پڑھنا نوافل کا اصول جو عام ہے وہ یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا بہتر ہے اس میں سواب زیادہ ہوتا ہے اگر بیٹھ کر پڑھنے تو سواب آدھا ہو جاتا ہے تو نوافل کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کیونکہ ایک حدیث پاتھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نفل بیٹھ کر پڑھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی سنت جیسے جاری ہو گئی کہ بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے نوافل کا اصول یہ عام ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو ڈبل سواب ہوگا اور اگر بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا سواب ہوگا تو ان نوافل پر بھی یہی اصول لاغو ہوتا ہے لہٰذا جو دوست معذور نہیں ہیں کہ میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو وہ کھڑے ہو کر ہی ان نوافل کو پڑھیں یہی بہتر ہے ان کے ساتھ ساتھ سوالوں نے بات کیا کہ وہ پنشن شدہ ہیں انہیں رکم نہیں تھی لیکن وہ خود بے ہوش ہے انہیں پوری طرح نہیں ہوش تو کیا ان کی جو رکم ہے اس کا صدقہ خراب کیا سکتا ہے یہ پہلے پہ ہمارے پاس سوال آیا تھا اور اس کا پہلے میں جواب دیا گیا تھا پھر ہم نے ارز کر دیتے ہیں کہ اب انہوں نے اس وقت بے ہوش ہی کا نہیں کہا تھا اب بے ہوش ہی کا آپ نے جو بتایا ہماری بہن میں وہ بے ہوش ہویا اس کو ہوش نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن یہ چونکہ وہ ہی اسی ہزوات کرتے ہیں اور اسی کے لئے اس کے پیسوں میں ہزوات کرتے ہیں سواب تو کہ بھئی چلو جسے دنیا سے چلا ہی جانا ہے آخر اس کو بھی سواب دلے اس کا فال تو پیسے اتنے ہیں اگر تو اتنے ہیں جتنی میں ہمیں اسی کا کچھ گزارا گزاراقات ہو سکتی ہے تو پھر تو ان کو خرچ کر کے پھر بیٹھ رہیں گے شاید کوئی ملے نہ ملے لیکن اگر اتفال تو پیسے ہیں اس کے تو وید نیت کر کے کہ چلو اس کو سواب ملے گا کر سکتے ہیں پر اگر آستے میں جا سکتے ہیں میں اس میں یہ تھوڑی سے اضافہ جیسے قرآن پاک میں یتیم کے بارے میں بتایا کہ بچہ یتیم ہوتا ہے کوئی اس کا والی ہے کوئی اس کا سرپرست ہے تو وہ اس کا مال جو ہے وہ اس پر بھی خرج کرتا ہے اور معروف طریقے سے اگر اس میں سے کچھ لے لے تو وہ بھی اس کے لیے جیسے کچھ طرح جو بھی اس مائی صاحبہ کی خدمت کرتے ہیں تو ان کا مال جو ہے اس میں سے اگر کوئی اپنی مرضی سے لیکن وہ یعنی اس کو ضائع نہ کریں یہ خود ان کا ضمیر فیصلہ دے گا کہ وہ اپنے مفاد میں خرج کریں جو اس میں اس کا مفاد ہے تو یہ سارے فیصلہ وہ اپنے ضمیر سے لینے کہ اگر اس کے لیے وہ کر رہے ہیں تو کوئی عرض نہیں ہے جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ بلکل وہ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ ہے کہ ان پر کم اور اپنی ذات پر زیادہ کیونکہ مفتی صاحب نے بتا دیا تھا کہ تم اس میں تصرف کر سکتے ہو تو پھر غلط ہوگا جیسے ان کا ضمیر خود ان کو بتا دے گا انشاءاللہ یہ آخری سوال ہے ہے تو وقت طلب اسے وقت کی تو وقت چاہیے لیں چند لفظوں میں کچھ لوگ جزید قلید کو حق پر نوزباللہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی انہوں کو باغی یا کچھ اور لفظ استعمال کرتی وہ بہت بڑا کرتے ہیں اور بھی ناجائز ہیں اور اوپر اسے کہنا حرام بلکل ناجائز یہ قطع ہے اور ایسا آدمی جو امام صاحب سے باغی کہے اس کو حق پر کہے یہ حق پر کہاں تھا جیسے یہ حق پر ہی ہوتا تو غلام جزید بہت سے ہوتا ہے یا کوئی جزید اکرام کے بہت ہوتا ہے اس کے لئے نام کو لے رہا ہوتا ہے نام لے رہا ہوتا ہے انشاءاللہ چلی نسبت خواہ اقرابہ عالم پاک کہاں امام علی وقام نبی پاک کے کندھوں پر سوار ہو جائیں تو نبی پاک پر حکم ہو جائیں مہبوب جتنی زیادہ تصویر پڑھو پڑھتے رہے اور جو جن کو حضر امام حضر امیر ومومین امیر فاروق دلدہ دیکھ کے کہیں یہ بات کہیں کہ نعمل مر کب ہوتا یا غلام حضور کو دیکھا گیا ہے کہہ تیرے سواری بڑی اچھی ہے تو حضور پاک کے ساتھ یہ فرما نعمل رہا کہ وہ ہوا اے میرے عمر یہ سواری یہ اچھی نہیں ہے سواری بڑا اچھا جن کو نبی پاک اچھا فرما دیں تو ان کے مقابلے میں یہ دید کیا ہے نہیں تو جالت بدکار تھا یہ ہمارا عقیدہ بالکل ابراہ موسکر صاحب نے جو کچھ بیان فرمایا بہت اچھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فضائل اعمال اور اخلاق کا ایک مجموعہ ہے آپ کی شخصیت علم و عمل کے حوالے سے ایک روشن منار کی حصیت رکھتی ہے ان کے سامنے جزید ہے جیسے فاسق و فاجر اور شریعت کے جو ارکان ہیں ان کے تارک اور شریعت کے جو حرام ہیں ان کو حلال کرنے والے شخص کو کھڑا کرنا بہت بڑی ضررت ہے اور بہت بڑا ظلم ہے اور اس پر میں دوسرے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ یزید کو امیر المومنین اور خلیفہ راشت ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام پر کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ اسلام پر ظلم کر رہے ہیں آئے روز ہم بیان کرتے ہیں کہ اسلام کا نظام سیاست بڑا جامع ہے اس میں عدل و انصاف ہے اس میں یہ خوبیاں ہیں یہ خوبیاں ہیں تو جس اسلام میں یزید خلیفہ راشد ہوگا اور اس کے وہ جو ارد گرد کابینہ تھی وہ اس کے وہ مطمد علیہ ہوگے تو اس اسلام کے بارے میں مجھے تو یہ کہتے ہو شرم آئے گی کہ وہ اسلام بڑا خوبیوں والا ہے اس کا تو اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف بہت بڑی ساوش کر رہے ہیں اسلام کو بادنام کرنے اور لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش ہے اور یہ خارجیت کا فتنہ ہے جو پہلی صدی میں بھی اسلام کے جسم پر بڑے وہ جیسے نکھتے ہو بجلیاں گراتا رہا اور بہت نقصان کے مسلمانوں کو اور تاریخ میں ان کے جو سیاہ کارنامے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور آج پھر ایک نئے روپ میں وہ جنم لے رہا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو نئے آئے ہیں وہ خوارج کے نظریات کو وہ اچھا رہے ہیں وہ پہلوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں کہ پہلے جو تھے وہ حضرت امیر المتضی حضرت امیر حسن امام حسین اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ اور پھر آگے ان کے جو جانشین سے تمام کے خلاف تھے لیکن اب صورت آج دیا کہ یہ جزید پسپورت کرتے ہیں اور اہل بیت اتھار کی مخالفت پتولے ہوئے ہیں تجھے بہت بڑا ظلم ہے اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ محبت کرے گا اور جو حسین سے بغد رکھے گا وہ میرے ساتھ مختصر یہ ہے کہ ان کا چاہانے والا محبوب خدا ہے اور جزید کو چاہانے والا یعنی جو امام علی مقام کو چاہانے والا ہے وہ محبوب خدا ہے اور جو یزید کو چاہانے والا ہے وہ محبوب خدا ہے اور حضور نے جب فرما دیا یہ اللہم انی احبو ہوما اے اللہ مجھے ان سے تیرے محبوب ہیں حضرین کریم ہیں اللہم انی احبو ہوما فاہبہ ہوما میرے مولا میں ان سے پیاد کرتا ہوں میرے محبوب ہیں دونوں تو بھی نہ محبوب بنالے واہببہ میں یہ حبو ہوما اور اے اللہ ان کو اس کو بھی محبوب بنالے جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرے گا تو محبو بنتا ہے تو ان کے دشمن سے جو محبت کرے گا وہ تو محبو دے گا ہی ہوگا اس لئے میں یہ بات اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ان سے عرض کروں گا کہ وہ شاید تاریخ کو بھول جاتے ہیں کہ جزید کا جو وہ دور ہے اس میں اس نے کون سے کار نمائی سر انجام دیئے سوائے اس کے کہ خانوادہ نبوت پر اس نے ظلم و ستم کیا ظلمان ان کو شہیر کیا اس کے علاوہ حرم مدینہ پر لشکر کشی کی اور حرم مکہ کی اس نے توہین کی وہاں اس نے پتھر برسا ہے جس کی زندگی میں یہ کارنامے ہیں اس کے بارے میں کوئی اچھا لفظ کہنا وہ کہنے والا معلوم نہیں اپنے ضمیر سے بھی نہیں شرماتا اپنی ذات سے بھی یزید نابکار کو جو کہتے امیر ہیں یزید نابکار کو جو کہتے امیر ہیں ان کا امیر وہ ہے ہمارا حسین ہے الحمدللہ اسی سے قائم دائم رہنا استقامت علی العقیدہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر کو جاری رکھنا یہ بہت بڑی وقت کی اہم ضرورت ہے نیکیاں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نیکیاں سمالنے کی بھی تحقیق اتا فرمائے اور یہ یاد رکھیں بدعقیدگی ایک ایسی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے فوراً جو پچھلے نیک عمال ہیں وہ خبت ہو جاتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بدعقیدگی کلامت سے ہمیں محفوظ رکھیں انوار شریعت انوار آپ تک پہنچیں ان انوار کی گوشنی میں اپنے آپ کو صدارنے کی سلسلے جاری رکھیں اللہ رب العالمین کی حضور دعائیں اور التجائیں جاری رکھیں اس خصوصیت کے ساتھ بانی نو ٹی وی شیخ طریقت حضرت علامہ سیدی پیر علاو دین سیدی دعامت برکات ملالیہ کی صحت و سلام کی دعاوں کی سلسلے جاری رکھیں اور علماء زی اعتشام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آپ سے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ